کوئی سن رہا ہو تو اس کو سناوں کہ ایک دن زمین خود میں مدفون لاشے اگلنے لگے گی یہ مدفون لاشے جو اب شے سے لاشے ہوئے جا رہے ہیں یہ کیا سوچتے ہیں یہ کیا سوچتے ہیں یہ کیا جانتے ہیں انہیں فکر ہے یا نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ پکارا گیا تو یہ پھر چل پڑیں گے یہ پھر چل پڑیں گے کہ پچھلی تھکن اوڑ لیں گے اور اٹھنے سے انکار کرنے لگیں گے مگر ان کا انکار اقرار کچھ بھی نہیں ہے وہی آسماء ہے زمیں ہے وہی روزے اول سے آخر کے ماں بین ہم ہیں یہ ہم جو بدن کے قفص میں پڑے ہیں پڑے سوچتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی زمیں کھینچ لے گی وہاں سے ہمیں آسماء نوچ لے گا میں کیوں نوچا جاؤں کوئی سن رہا ہو تو اس کو سناؤں کوئی سن رہا ہو تو اس کو سناؤں خدا اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے کوئی سن رہا ہو تو اس کو سناؤں خدا اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے خدا اپنے مشرق کے مشرق سے مغرب کے مغرب میں جانے کہاں کھو گیا ہے کوئی رابطہ اس سے ہوتا نہیں پر بتایا گیا ہے کہ پچھلے دنوں وہ پہاڑی پہ دیکھا گیا تھا بتایا گیا ہے کہ پچھلے دنوں وہ پہاڑی پہ دیکھا گیا تھا مگر اس خبر کی بھی تصدیق ممکن نہیں ہے میں خبروں کی تصدیق قصے کراؤں کوئی سن رہا ہو تو اس کو سناؤں سر شام آوانا گردی کی خاطر میں کمرے میں اپنے ٹہلتا رہا ہوں سر شام آوانا گردی کی خاطر میں کمرے میں اپنے ٹہلتا رہا ہوں میں کمرے کی چیزوں میں بکھرا پڑا میں درازوں میں رکھا ہوا میں کیوانوں میں اٹکا ہوا میں فریموں میں لٹکا ہوا ہوں میں کتابوں میں سویا ہوا ہوں اگر تم کا ہو تو میں خود کو جگاؤں ہوں سن رہا ہو تو اس کو سناؤں ہوں تو اس کو سناؤں زمانوں پر غار میں سونے والوں کی تعداد کیا تھی کوئی سن رہا ہو تو اس کو سناؤں زمانوں پر غار میں سونے والوں کی تعداد کیا تھی وہ یکسانیت جو فلک سے اترتی تھی افتاد کیا تھی تمہیں یاد ہوگا میں شاید کہیں سے کہ خلدے بری سے پہاڑوں کے دامن میں پھینکا گیا تو تمہیں ڈونڈنے میں مجھے پورے چودہ زمانے تمہیں ڈونڈنے میں مجھے پورے چودہ زمانوں کے معنی سکھاؤں کوئی سن رہا ہو تو اس کو سناؤں کہ میں آج کی شام بھی بس تمہیں ڈونڈنے کھوجنے کی تمنہ میں غارت کروں گا میں اب آئینوں کی عبادت کروں گا مگر آئینے